بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خیر وآبقا لوگوں کو عذاب ہوتا ہے خبر کے اندر لوگوں کو خبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اس وقت تک ام الممین آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم نہیں تھی اور جب ان یہودی عورتوں نے بیان کیا تو فرماتی ہیں فَكَذَّبْتُهُمَ ہماری امام کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کی تقذیب کی کنڈم کیا رد کیا اور میں نے اس کی تفضیق نہیں کی حالانکہ سن یہ بات اتنی معروف تھی کہ یہودیہ عورتیں بھی جانتے تھیں کہ قبروں کے اندر عذاب ہوتا ہے پھر کہتی ہیں کہ جب وہ چلی گئی تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور میں نے پورا ماجرہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کیسے بیان کرتی ہیں کہتی ہیں فَزَّعَمَتَا ان دونوں یہودیہ جو بڑی عورتیں ان کا گمانی ہے ان کا خیالی ہے کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئے عائشہ صدقاتہ ان دونوں عورتوں نے صحیح بات بیان کی اِنَّهُمْ عَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمِ یقینی طور پر لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے جسے چوپائے اور جانور سنتے ہیں اب دیکھئے عم الممید کیا فرماتی ہیں کہتی ہیں فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ اِلَّا يَتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرُ اُس دن کے بعد میں نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر یہ کہ آپ اپنی تمام نمازوں میں قبر کے عذاب سے پناہ طلب کر رہے تھے اپنی تمام نمازوں میں قبر کے عذاب سے پناہ طلب کر رہے تھے اسی طریقے سے ایک آخری حدیث اس سے اس کی آنپے سامنے پیش کر دوں اور پھر انشاءاللہ بات آگے پڑھتی ہے وہ حدیث سی بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام حدیث نمبر 3617 ایک تم پرپٹیکل حدیث ہے اور اس حدیث کے رابی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کتے کان رب النصرانی ایک نصرانی عیسائی آدمی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فعسلہ میں رسول اسلام قبول کردی فقراء البقرہ وعالی عمران اور سورہ بقراء سورہ آل عمران اس نے سیکھی اسلام لانے کے بعد وکانا ید تبو لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھنے کا کام کرتا تھا اس کی ہینڈ ڈیٹن ہو سبتہ اچھی نہیں ہو نبی علیہ وسلم پر جو وحی ناصل کی جاتی تو اسے وہ لکتا تھا فعادا نصرانی دوبارہ وہ آدمی نصرانی ہو گیا دوبارہ عیسائی ہو گیا اور اپنی قوم میں گیا اپنے لوگوں میں گیا چونکہ کچھ وقت اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے جب اپنی قوم میں گیا تو اس نے غلط قہمی فیلانہ سنو کر دی پوری اسلام پوری اسلام کو خرکھلا کرنا شروع کر دیا اور کہا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم تھوڑی نہ ہے جو میں لکھ کے دے دیتا ہوں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں پیش کر دیتے ہیں حدیث کے الفاظ سے مخاری کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فآماتہ اللہ مرنہ تو ہے ہی اللہ نے اسے موت دی پہلے سارے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے فدفنوہ لوگوں نے اسے دفن کر دیا لوگوں نے اسے دفن کر دیا فأسبحا وقد لفظته الارض صبح ہوئی تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی صبح ہوئی تو کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں کتنا اندر دفن کیا جاتا ہے وہاں سے مردے کا بہار آنا آسان کسی کو دیکھا ہے اور لاش باہر پڑی ہوئی جب عیسائیوں نے دیکھا کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا کام ہے یہ آدمی مسلمان ہو کر کے پھر سے مرتد ہو گیا اس زد میں آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے اس کی لاش کو نکال کر باہر کر دیا پھر لوگوں نے اور گہرہ گڑھا کھو دا قبر کھو دی اور اسے دفن کر دیا پھر صبح ہوئی پھر ویسے لاش اس کی باہر پڑی ہوئی تیسری مرتبہ انہوں نے قبر کھو دی فَعَامَكُوا لَهُ مَسْتَتَانُ جس قدر طاقت ہیں اپنی طاقت کا حساب سے خود گہری قبر کھو دی انہوں نے تاکہ اسے باہر نہ نکالا جا سکے فَأَصْبَحَا وَقَدْ لَفَضَتْهُ الْأَرْضِ پھر جب صبح ہوئی تیسری تو دیکھا کہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے اور اسے سب لوگوں نے دیکھا مدینہ کے مسلمانوں نے دیکھا یہودیوں نے دیکھا سب لوگوں نے دیکھا مردوں نے دیکھا عورتوں نے دیکھا بچوں نے دیکھا یہ کوئی عام واقعہ نہیں بہت بڑا واقعہ تھا سب لوگوں نے دیکھا پھر ان لوگوں نے جان لیا فَعَلِمُوا ان لوگوں نے جان لیا کہ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ لوگوں کا کام یہ انسانی قوت اور طاقت کا کام نہیں ہے فَأَلْقَوْهُ اس کی لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیا تو یہ پریٹیکل لوگوں نے قبرے کے عذاب کو دیکھا مسلمانوں نے بھی یہودیوں نے بھی مردوں نے بھی عورتوں نے بھی اور مستقل کئی دنوں تک دیکھا اب اس کے بعد میرے اپنے علم میں انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں لے جاتی